ایک انسان جب اپنے چار بیٹوں اور ماں کی شہادت اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے لیکن کوئی اور ہوتا تو وہے سہ نہیں پاتا لیکن وہ انسان ٹوٹا نہیں انہوں نے اپنی حمد نہیں ہاری انہوں نے اپنے آپ کو مجبوط بنائے رکھا اور وہ دولے نہیں دگمگائے نہیں انہوں نے اپنے سچے سکھ ہونے کا پرچے دیا اسی لیے ان کو مہان پرش پویتر آتما سچے گرو سچے سکھ قوم کی جمعیداری کو سمجھ کر دھرم کی رکھشتے لیے سمست پریوار کا بلیدان کیا جس کے لیے انہیں سربدانی کلگی دھر دشمیش پتا گوبند رائے باجہ والے سے شری گرو گوبند سنگھ جی کے اپنی آخری سانس تک مبھا گئے یہ وہ ستھان ہے جہاں پر شری گرو گوبند سنگھ جی کسی سمیں آئے تھے اور اس سمیں کی نشانیاں بھی اس ستھان پر موجود ہیں یہ پویترستان شری گرو دوارہ شری منجید صاحب جی ہے آلمگیر جلہ لدھیانہ جہاں پر روج ہجاروں کی سنکھیا میں شردال درشن کرنے آتے ہیں شری گرو گوبند سنگھ جی اپنے چار بیٹوں اور ماں کو مغلوں دوارہ شہید کیے جانے کے بعد چودہ پہو وکری کو مچھی وڑا سے اوچھ داپیر کے روپ میں ایک منجی پر آلمگیر پہنچے تھے یہاں پہنچنے پر گاؤں کے گھوڑا ویپاری بھائی نگاہیا سنگھ نے گرو ساہیب کو ایک گھوڑا بھیٹ کیا نبی خان اور گنی خان کو وشتر پر واپس بھیج دیا سمان پر وقت گرو ساہیب نے گوبر اٹھا رہی ایک بڑیا سے پوچھا کہ وہ پانی والا کون سا ستھان بتا سکتی ہیں جہاں سے پانی لے کر ستھان کیا جا سکے تو اس بڑیا نے اتر دیا کہ پیر جی جہاں کھنڑوں کا ستھان ہے یہاں پر پانی نہیں ہے بہت دور ایک جگہ ہے لیکن وہاں پر ایک بڑا اجگر رہتا ہے وہاں پر کوئی نہیں جاتا ہے اور گرو ساہیب جی نے اجگر کو ایک تیر سے مار ڈالا اور اسے مکتی دی اور اس کے چلتے اجگر پانی میں گر گیا جب سکھ پانی لینے گئے تو اس نے دیکھا کہ پانی بہت گندہ تھا اور گرو جی وہیں پر بیٹھے تھے تب ساہیب گرو جی نے دوسرا تیر مارا اور پانی کا پفارا پوٹ پڑا اور سبھی سکھوں نے سنان کیا یہ چمتکار دیکھ کر وہ بجرد محلہ گرو ساہیب جی نے کے چرنوں میں کھر پڑی اور بولی ہے پیر جی آپ گھلکنن پیر ہیں مجھے کوڑ ہے اور میں علاج کے لیے کئی جگہوں پر گئی لیکن یہ ٹھیک نہیں ہوا کھرپیا کر کے میری بیماری کا علاج کریں اور اس بیماری سے چھٹکارہ پانے کے لیے میری مدد کریں تب گرو ساہیب جی نے کہا کہ جو بھی وشواش کے ساتھ اس پانی میں سنان کرے گا بھگوان اس کی سبھی بیماریوں کو دور کر دیں گے پھر گرو جی بھائی نگاہیاں کی دوارہ دیے گئے گھوڑے پر سوار ہو کر رائے کوٹ کی اور چلے گئے اور ادھر پڑیا اس پانی کے پفارے سے نہائی اور ٹھیک ہو گئی اور وہ گاؤں واپس آئی اور گاؤں والوں کو پوری کہانی بتائی جس تھان پر بھائی نبی خان اور بھائی گنی خان نے گرو ساہیب کا بستر رکھا تھا اور آج وہاں پر ایک بہت سندر سا گھر دوارہ ہے جسے منجید صاحب پر نام سے جانا جاتا ہے اور یہ وہ اتحاسک دروہر ہے نہ جانے وہ کون سا پیڑ ہوگا اور کس نے وہ منجی بنائی ہوگی اور یہ مچی وارہ سے چل کر اس استان پر ویراجمان ہو کر گرو ساہیب یہاں پر کائیں ہوں گے یہ ستھان ہمیں درشاتہ ہے کہ جہاں جہاں پر شریف گرو گوبین سنگھ جی نے اپنی اپنی کوتک دکھائے وہاں وہاں پر شریف گرو دوارہ ساہیب کی یاد میں بنائی گئے تاکہ ہم سبھی اپنے دکھ سکھ اور ایسے مہان پرشوں کے درشن کر سکیں تاکہ ہم سبھی اپنے دکھائے پھوٹھ پھوٹھ سیوک سنگھ راتھا پھوٹھ پھوٹھ سیوک سنگھ راتھا موسیقی اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیں جدی آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں تو ہمیں لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں جلد ملیں گے اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اجادت دیجئے ریڈی ریڈ بروکن ہارٹ کو واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی پتے